بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آپ نے سارے ہاں دے دوپیر دا ٹیم ہے جی صبح دے ٹیم تے جیرگن ولاگ میں شروع کوئی نہیں کیتا بچے آئی سکول جیرگن کوئی نہیں گئے آج چھتی ہے یا ہفتے دی صبح اکواد بھی چھتی ہے سنوار نو میرے خیال ہے بچے آئی جیرگن پیپر شروع ہو رہے ہیں اور بیگم نے دوپیر دا روٹی پانی دے انتظام وی کار لیا ہے آج کی چیز ہے چٹنی منای ہے چٹنی یعنی رائتہ نال بنے کھالے سے کال دی ولاگ ہے تسی سنے آوے گا شام نو کہہ رہی سی بیگم سما کے دیں جید ہے جنا جمال لگے ہیں ہاں لسی تو کوئی نہیں منای ہے میرے خیال ہے نہیں لسی کہ نہیں جی تھانڈ ہے لسی ہے تھانڈ ہے لسی ہے تھانڈ ہے کوئی نہیں ماشاءاللہ سورج بڑا زبردہ سے نکل دے صبح دے ٹیم تھوڑی بہت تھانڈ لگ دی ہے چاہ نو پھر کی کرنا ہے پانی لیا تو نہیں رہے اندے چاہ رہے اندے پانی لیا بس اندے نو روٹی کھانے اور دوپیر صبح شام شام دے ٹیم پھر بھی جیڑا گا نا چل دے نو کی کندے اللہ تردہ بلا کرے سکیاں روٹیاں نہیں چاہ دوپیر ٹیم ہی پراتھے بیگم سما بنا لندی اور صبح دے ٹیم تندور لاندہ ایو ایک فیدہ ہوئے گا نا گھی دی بچت ہوئے گی کی گھٹے استعمال ہو گئے گا کیونکہ بیگم ساہبا نا تاوے دے پکا دیا نا تے پراتھے ہی بنا دیا اگر تندور لاغ گیا نا تے بیگم ساہبا پراتھے گیا نا تے پراتھے گیا نا تندور لاغ گیا نا تے تندور تے پھر جڑا نا بندے پراتھے نہیں بنا سکتا مرگیاں دے کام تسی چک کرو باگ پیچھٹو دوڑی دے جا کے رام سکون نا بیٹھے ہوئے گا روٹی دے کے نا کان کون جڑے گیا نا آگے نا بازی کے بھی سامن جڑے گیا نا ملے گی نا تھوڑی بہتی پانے آنے صبح دے ٹیم یہ نا روٹی وغیرہ پائی گیا لیکن پھر بھی یہ آگے نا بیگم ساہبا چلی ہے جی چھات دے اوپر تھاپیاں وغیرہ جڑے نا سدھییاں پدیاں کرن اے اپنی پوڑی بھی مسا ہوئی پی اے ٹوٹن دے سا دے چاہی پی مسا مسا کیونکہ انہوں جڑے گا نا سارا گھن وغیرہ کھا گیا ہے دے ہوننا نمی لے کے ہاں آگے پوڑی بھی اے ٹوٹن آئی ہیں دے تے احتیاط نا چڑی گڑا دیکھو نا سارے انہوں ہول ہول ہوئے پر ان بچاری نا ہے دیکھو اے سہیڑ تا بیلکول ہی خراب ہوئی بھی ہے نا بیگم صاحبہ نے جڑیاں تھاپیاں وغیرہ مسا ہمتے رکھیاں نے نا اے ساریاں ایک کو دن تنوں کٹھیاں کر کے دکھا ہوا گئے کہ کس نے دن مجھ رکھی کنیاں ساریاں تھاپیاں کٹھیاں ہوں یا نہیں تھاپیاں جڑیاں ہونے بیگم صاحبہ اندی مصر بڑھندی پی اے آمان آلی ہیں سردیاں دے بیچے کاما دے بان گیاں اور گرمیاں دے بیچے تندور وغیرہ دے بیچے استعمال ہمان گیاں انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے خوش کون دیاں تقریباً مینہ دو دو مینے میں لاک جاندے نے مینی زودی بھی صفائی کرن آلی ہے راتوں دو مٹی وغیرہ چکی سی ہے تھوڑی جی متی رہے گی ساری چاکلی سی باقی اندر چونڈنا کچھ جاڑو وغیرہ مارنا پہنا کیونکہ کافی سارا گاند وغیرہ جیڑا گنا ہویا پہا ہے اور انہوں نے بوٹیاں جیڑا پانی لانا باستے آیاں ہویاں اور انہوں نے روز آ کے گنتی کردہ ہونا کرے کسی نے چوریت نہیں کر لے کیونکہ پورے سورج جیسے ہمیں لوگ ہے گیاں اور ماشاءاللہ کافی ہچے گروہ کردے پہنے زبردست انار وغیرہ دی کافی ہچی گروہ تھو رہی ہے ماشاءاللہ بڑے پیارے فٹ دے پہنے اور اے بھی صحیح ہوندہ پہا ہے ماشاءاللہ زبردست اور اے حالے تک میرے حالے مڑا مڑا ہو رہے ہیں ابھی اے دکھینے بھی نہیں کرنی یہ شروع کرتی ہیں ناستہ آستہ نبو جیڑا ہے گا نا وہ بھی فٹ دے پہا ہے الحمدللہ انہیں پیسے بھار کے آیاں ایسے کر کے نا تانوی دکھا رہے ہیں تے چیکی بھی کار رہے ہیں کہ ادھو بھی تھوڑے تھوڑے پھوٹ رہی سی میں کہہ خوشک نہ ہو گیا وانتے میرے سارے پیسے خراب نہ ہو گیا ایسے کر کے نا سارے ہیں دیکھے آکے میں کہ کوئی خوشک بھوٹا نہ ہو گیا یا پیسے خراب نہ ہو گیا اگر خوشک وغیرہ ہو رہے ہیں یا بندہ ہوتا کو حالہ کر لیندہ ہے ایسے کر کے نا روز آکے چکری ماری دا ہے اور پانی وغیرہ ہر روز شام نو دے دا ہے تھوڑا بوتا پانی حالے تک میرے خیال نہ صحیح خلا ہو گیا ہے دراخت جیڑے نینا خالی انسان دی نہیں جانوار پریندے ساری ہر کی ضرورت ہون دیا جدو گرمی دا موسم زیادہ ہون دا ہے تین دے تھلے پریندے وغیرہ ساری ہر شانو اندہ جیڑا گنا فیدہ ہون دا ہے تے کار دے بے چھوڑنے چاہتے ہیں اس جگہ کوئی بچی نہیں تے ادھر بھی تین چار بوٹے لا دینے سی ماشاء اللہ میں اچھی طریقے دیکھا تھا پتا چلیا ہے پہلا فول جیڑا اگنا نیلے کلر دا جیڑا اگنا باہر آ رہے ہیں ماشاء اللہ سارے کلر اگن دے بے چھوڑا کسام دا کلر ہے باقی چل دے ہیں روز دی روٹین دے مطابق ساوت پہلے جا کے کماند وڑنا اس تو ہٹ کے شتالہ وڑنا پھر میں نے چھوٹی ہے عبدالرحمان میرے تو بھی پہلے جیڑا اگنا پہنچ چکے کماند دیکھو لو دیکھو میں تھوڑا جیڑا جیڑا گلہ کرن لگ کے اسی لیٹ ہو گیا آج گنے وغیرہ کھانڈوں نے میرا پہ دے لے کردہ پہ ہے کیونکہ آج تھوڑا جیڑا سورج چنگا ٹیٹ نکلے ہو آیا سی آج سپیشل کر کے گنے چار پانچ نہ توڑ کے لگ رکھا گے انشاء اللہ کل تے کھالا تھوڑا جیڑا خوش کے نظر آ رہے سی آج پھر پانی لگا پہ ہے میں تھوڑا کھالے چلنگڑا ہندہ میں نے کافی پریشانی بڑھ دیا ہاں بھی رمان صاحب ٹاکھتے ناشی نشانیاں لاؤ کے جندے ہو نا دیکھو نا مورے کھٹ کے کوئی ساڑا لوک چھوک کے کماند نا واٹ کے نا جاوے دیکھو توڑ تک نشانیاں لائی ہوں یہ دیکھو آپ کی زیادہ مشکل ہندہ ہے داتری نا سمان وڈنا ایک اچھوک کی جڑی ہے نا بڑھانی پہلی کماند الحمدللہ سی بڑھ لیا ہے اور آج گننے نا ہچھے اچھے ہی بھی جیڑا نا کافی زیادہ توڑے نیا دیکھو زور داست ہے جا کے انجوے کرانگے اندباس ٹھیک ہے پڑھوں پھڑ الحمدللہ جی بانبون لیا ہے اور ہون چل دیاں تارک چاک کے لجانا مشکل ہے وڈنا کوئی مشکل نہیں ہے صرف دو مہت لگ دینے وڈ لائی دا لیکن نا چاک کے لجانا کافی زیادہ مشکل کیونکہ سفر کافی زیادہ ہے بسم اللہ آج نا کماد تھوڑا بڑے ہون دی وجہ ہے کہ پہلے آلا کماد بھی جیڑا گنا دو دین پیار ہے اس کار کے میں سے تھوڑا جوال لینے صبح پھر تازہ وار لانگے اور ایس طریقے کر کے بننے ٹپنے پیندے نے بھائی صاحب کوئی کسے کی سمدھی مجبوری نہیں ہے بڑا میں شوق خود کام کردہ ہونا دی وجہ ہے کہ بندہ کام کرے نا ریلیکس رہن دا بیجی ہوئے تھوڑا جی سیٹ رہن دا اگر ویلہ ہوئے نا بندہ تے پریشان سوچی پیا تا بندہ گیا اوہ اللہ سین ہو جان دا ایسے کار کے نا تھوڑا جیا بیجی رہی دا ہے کام وغیرہ کام کرید ہے کافی اچھا دین گزرد ہے بیگم صاحب کپڑے بغیرہ جیسے اگر نال دھو رہی ہے اور اے اللہ منجید آبان لگو کے سواست رکھے ہوئے کیونکہ اے تھوڑا جی نرم ہوئے گئے دی کٹائی کریں گے پھر تندور بنانا ہے چاروں طرف جیڑے گنا بدل بان چکے نے بارش دا موسم موڑ فل بن گیا الحمدللہ اور بارش بغیرہ ہو بھی جائے تے ہون جیڑا اگنا فیدے ماند ہے کیونکہ گندم بغیرہ جیڑا کافی زیادہ خوش کوئی پہی ایسے تھے بارشان ایک دو ہمارنا چنگیاں تے گندم ماشاء اللہ کافی ہچھی ہوئے گی پٹھے بغیرہ بار لینے الحمدللہ کافی سارے آئی تا میں چوپ کر کے وڑ دا گیا پاتا ہی نہیں چلیا پٹھے کافی بار لینے اس تری آڑا پھٹا سی ایجیسٹمنٹ کار لیا اس جگہاں تے پکا پکا لیکن ایک چیز ایجیسٹ نہیں ہو رہی او ہو رہی ہے جی فریج فریج کے اس جگہاں تے رکھنی فریج دا ڈیسائیڈ کار رہے ہیں ایک دے لے کر دا ہے کہ فریج جیتے اس تری سٹینٹ رکھا ہے اندے اولے پاس سے جیڑا او بورڈ لگیا ایسے بورڈ دے اگلی سیڈ دے کار کے راکھ دے تاک ہے تو بجلی سپلائی آندھی روے تے باقی ایک اے بورڈ لگا ہو ہے ایتھے تر لہا نہیں سکتے دروازے سامنے اور دوسرا ایک بورڈ ہے اے اللہ کچھنالہ بورڈ وغیرہ تے کچھنالی اے سیڈ دے اگر رکھی جاوے نہ فریج دے میں کہنا زبردست لگے گی پاوڑی دے تھلے جیڑا اگر رکھان دے دے لگی سی فریج دے لیکن اے کافی جگہ چھوٹی ہے اسے سائز وغیرہ ناپی ہے نا اتھے نہیں رکھی سکتی پاوڑی دے تھلے اگر فریج جا جاندی میں کہنا کیا ہی بات ہونے لیکن رکھی جاندی لیکن چھابا جیڑا اگرہ وہ نہیں کھلدا کیوں کہ اے اللہ کمبرہ جیڑا اگرہ کھالی کرن لگیاں بیل کھولی فریج دروازے کو چکن لگ گیاں کیونکہ مہمان وغیرہ اندھے جاندے ہیں تو بندہ اے دروں دروازہ کھول گئی اندر مہمان لے کے آ جاندے ہیں ایتھوں ایک تر بیٹ چاکل ہے نا اور دوسرا فریج بھی چاکل ہے نا اے اللہ ہماری بھی چکنی اے بھی چکنی ہے اے سارا کش او دو ممکن ہوئے گا جیڑا راتن ہوئی کافی سارے کمنٹ جی کے نواز بھئی اپنا جیڑا تیسرا کمبرہ ہے گا نا اونو پلستر وغیرہ کرا او کمبرہ مکمل کرما مانگے پہلے اے اللہ سارا سمان پھر اس کمرے بھی شفٹ کرانگے پھر جیڑا کمبرہ کھالی ہوئے گا گاردے بیچنا گنے لے کے آمندہ ایک نقصان بھی ہے اور وہ نقصان تر نظر آرہے ہوئے گا کنہ زیادہ بچیاں نے کچرا پھیلا دیتا ہے چیک کرو دوسی گنے چپن دے شکین بچے کنہ زیادہ کچرا کے لیے پہے ہیں اور باقی کتر وغیرہ کے ماجن پا دیتا سی پتھے وغیرہ اور اے جیڑا شوکی ہے نا اے بھی ہونے پانے میں پیندہ ہے پتھے بھی کھاندہ ہے ماشاءاللہ بڑی شاہ وکنا بچے سارے ادھر جمع ہوئے پھر دینے کی کی کر دے پینے کمبرے بچی شاہ کمبرے بھوت ہے تو میں بھوت ہے تو نہیں بھوت ہے تو اب دل بھاب ہے تو جتی نمی لیا کے دے کتھے گھر پہی ہے گھر پہی ہے چل چاہ کے لیا جتی پا چل اے جیڑیاں کیاریاں گیاں نا اے گلاب لا دیتے انے باقی ہونے اے علیاں کیاریاں نا کھالی ہونیاں پھین انہاں بچی کوئی نا کوئی چیز جیڑی ہے نا گھڑاں گے انشاءاللہ اگے ہونے موسم آیا کھڑا دیسی توری بھنڈی توری اس طرح دی جیڑیاں نا چیزاں وغیرہ گھڑاں نا دا اور سبزیاں وغیرہ جی من ایپ کھڑے بڑے ہوئے انہاں ایتھے تھے نہیں ڈا سکتے لیکن اس گھڑے ہوئے جیڑیاں بوٹے وغیرہ لائے نا مثلا وڈے وڈے درخت وغیرہ انہاں دے کھڑے ہونے دیسی توری بھنڈی توری سبزیاں وغیرہ لاما گے نا کرے اللہ وغیرہ تو انہاں جیڑیاں والا ہے گیاں نا درختاں دوپر چاڑ جا مانگیاں فیدہ ہوئے گا ادھر جیڑیاں نا سبزی وغیرہ لاما گے اور انہاں جیڑیاں نا انہاں دے ویچ کوئی فولدار بوٹے ہی لاما گے کوئی اگے چال کے بیگم صاحبہ نے دوڈ وغیرہ کاڑ کے نا باہر راکھ دیتا ہے انہوں نے اوکی کندے نے کیونکہ بے لکول براپ جمی پہ یہ بکھو نا براپ بڑنی ہوئی یہ بائی شاپ دوڈ تے بے لکول حالے تک خورتہ بیاستہ آستہ 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 آج یہ صبح تاک خورس ہی انہ کی کرنا ہے بلا چاہ پہ چاہے آنسے آنسے آم کارئیاں کیونکہ باقیوں مشاعہ دیتا ہے کیا ہی ڈس اور پھنڈ کے سوڑے کے ساتھ ایڈ بچ دعوتے کے س بیچ دعوتے کے ساتھ nove بچ تود کے سارل اور میں ہے فجر کارک کورچک تہینی اچھا دائیں پہی ہے دائیں پہی ہے دائیں پہی ہے اچھا دائیں پہی ہے دائیں پہی ہے آج دا تازہ دائیں آج دا تازہ دائیں دیکھو ہر وار جیدی گرم گرم آج دا جمع کیکتا ہے جیدو دیسی پینس لیندی جیدہ تھوڑا بہتا اضافی دو تو بچ دا سینا چاہے تو یا بچیاں تو دو دا سی سٹاک کر کے رکھو ایسی بھی ایسی سون حلوہ بنانا ہے انشاءاللہ ہوں سون حلوہ جیدہ اگنا سی سبو تو سٹارٹ کریں گے ہکے دینے جی بان جانتا ہے نا ہکے دینے تیار ہے سبو سبو جیدہ اگنا رکھنا پیدا ہے انشاءاللہ تیار ہو جائے چلو ٹھیک ہو گیا جی اور میں گیا ہو ایسی جی ہمام تے داڑی بغیرہ تھوڑی بہتی نہ سیٹ کرائیں میں نے کافی ٹیم جیدہ اگنا لگ گیا اور ما شاءاللہ عبدال حدید ہوں طبیعت ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا مشروب اسکرار ہے ایکٹیو ہے ایکٹیو ہو گیا ہے ایدر میریڈ ہو گیا ہے شورلی بڑا شرارتی بلتا ہے پکہ ہو گیا ہے ایک بائی دانا میسے جایا سی کہ نواز بھائی جیڑیاں مچھلیاں ہیں گیاں انہ دا پانی تسی کام رکھے ہویا ہے انہ دا پانی جیڑ اگنا اوپر کرو تقریباً مسان اوپر آلی شاہر تو دوست ہی ہے گا میرا بائی بھی ہے دوست بھی ہے اور انہیں مچھلت ہے کہ نواز بھائی تسی جیڑا گندہ پانی تھوڑا جی اوپر کرو پانی تسی کافی کام جیڑا گندہ جی پایا ہویا ہے اور ساڑا انگوری جیڑی ہے نا سون حلوے بڑا منہ رہی ہے دیکھو انگوری الحمدللہ جی بل کو ریڑی ہوئی پہیا زبردست ہے بلاگ دی جیڑی ہے نا انڈ کر دیا انشاءاللہ سبو ملاقات ہوگی سبو سون حلوہ سے تیار کرنا ایڈوانس دستے پہ آئے اور انتظار کر رہا ہے تسی بھی اسے پتن کیس طرح دا میں نے ہی انتظار ہے کہ بیگم صاحبہ کیس طرح دا سون حلوہ بڑھان دیئے